دوستو یہ بات تو ہم سوی جانتے ہیں کہ کسی سے بے بجا پنگا لینا بھاری پڑ سکتا ہے اور اسی پنگے کی وجہ سے ہمیں بھاری قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے مگر یہ نیم کیبل ہم انسانوں پر ہی لاغن نہیں ہوتا کیونکہ جانوروں کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب جانور کسی غلط جانور سے علج بیٹھتے ہیں تو اس کا نتیجہ انہیں ترنت دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں سے ملوائیں گے جنہیں ان کی حرکت کے چلتے پچھتا نہ پڑا تو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیں سب سے پہلے اس کلپ کو ہی دیکھئے جس میں کسی بات کو لے کر یہ دونوں گوریلا آپس میں بھڑ گئے اور بری طرح سے لڑنے لگے ان کی فائٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے تو گوریلا نہیں بلکہ WWE کی فائٹ چل رہی ہو تب ہی ان میں سے ایک گوریلا بہت تیجی کے ساتھ سیسے پر آگے لگتا ہے خیر اچھی بات تو یہ رہی کہ یہ سیسا مجبوط تھا ورنہ یہ ٹوٹ جاتا تو باہر کھڑے لوگوں پر ہی اس گوریلا کا گصہ اترتا اگلی اس کلپ میں یہ دوگ ایک الیکٹریگل کو پریسان کر رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ الیکٹریگل واسطم میں ایک مچلی ہے جو کرنٹ اتپن کرتی ہے یہ مچلی 600 وارٹ تک کا کرنٹ مار سکتی ہے جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن یہ دوگ اس بات سے انجان تھا اور اس مچلی کو موں میں پکڑنے کی گلتی کر دیتا ہے جس کے بعد اسے کرنٹ لگ جاتا ہے اور یہ بھاگتا نظر آتا ہے دوستو یہاں پر کچھ ویلڈوکس گھاس چر رہے تھے تب ہی ایک رائنو آتا ہے اور ویلڈوکس کو سینگ مارتا ہے لیکن پتہ نہیں ویلڈوکس نے ایسا کیا کیا کہ یہ رائنو تیجی کے ساتھ الٹے پیر بھاگنے لگتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ ویلڈوکس نے کیا کیا تو کمنٹ میں جرور بتائیں اب آگے بڑھتے ہوئے سب سے مجھے دار کلپ دیکھئے جس میں کچھ ٹائگر پیڑ کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے لیکن پیڑ کے اوپر ایک سرارتی بندر سرارت بھری حرکتیں کرتا ہے اور پیڑ پر ہی اچھلکوت کرتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک جرور کر دو کروگر نیسنل پارک سے سامنے آئیس کلپ میں آپ دیکھو گے کہ ایک ہپو اپنے طاقت کے دم پر رائنو کو پریسان کرتا ہے پہلے تو رائنو بھی ہپو کی حرکتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اسے ٹالنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اپنی عادث سے مجبور ہپو رائنو کو ہلکے میں لے رہا تھا اور اپنی حرکتیں جاری رکھتا ہے جس کے بعد رائنو بھڑک جاتا ہے اور ہپو کو اپنے نکیلے سینگ کی مدد سے خدیر دیتا ہے دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سیر اکیلا ہو یا جھنڈ میں سیر سیر ہوتا ہے لیکن جنگل میں ہی کئی جانور ایسے تھی ہیں جو سیر کو اس کی نانی یاد دلا دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس کلپ میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں سیروں کو ایک جھنڈ جراب کو اکیلا سمجھ کر اس کا سکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا تھا پہلے تو جراب بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے لیکن حد تو تب ہو گئی جب ایک سیر نے جراب کی گردن پکڑنی چاہی جس کے بعد جراب سیر کو ایسا کچلتا ہے کہ یہ سیر پھر کسی جراب کی گردن پکڑنے کی نہیں سوچے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیج ایک لائک جرور کر دو دوستو یہاں پر یہ پائیتھن اس بلی کے بچے کو کھانے کے لیے آتا ہے اور کسی طرح اس بلی کے بچے کو کھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن یہ پائیتھن نہیں جانتا کہ ان کی ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور جیسے ہی پائیتھن عملہ کرتا ہے تو یہ بلی اپنے بچے کو بچانے کے لیے پائیتھن سے بھڑ جاتی ہے اور اسے بھاگر ہی دم لیتی ہے یہاں پر کچھ سی لائن پانی میں مستی کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف پیڑ کی ڈال پر ایک جیگوار بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا سکار بنانا چاہتا تھا مگر جیگوار کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سی لائن اچھ اچھو کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں جیگوار کی حرکتیں دیکھ سی لائن کو گصہ آ گیا اور ایک ساتھ جیگوار کی طرف ٹوٹ پڑے جس کے بعد جیگوار نے بھی پیچھے ہٹنے میں اپنی بھلائی سمجھی اور چپچاپ وہاں سے لوٹ گیا اگلی اس کلپ میں آپ دیکھو گئے کہ کچھ کچھوے پانی میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کے پاس میں ہی کچھ کبوتر بھی گھوم رہے ہیں تب ہی ایک کبوتر کچھوے کے پاس جاکار اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن اس کبوتر کو کیا پتا کہ وہ کچھوے کو نہیں بلکہ اپنی موت کو چھیڑ رہا ہے اور جیسے ہی یہ کبوتر کچھوے کو چھیڑتا ہے تو کچھوے کبوتر کی گردن پکڑ کر اسے پانی میں لے جاتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے دوستو کتے اور بلی کی دسمانی کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہم یہ بھی بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ کتے بلی کو دیکھ کر کتنی جلدی ایگریسیف ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جیادہ تر کتے بلی کی لڑائیوں میں ایک سر کتوں کی ہی جیت ہوتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر بار کی لڑائیوں میں کتے کی ہی جیت ہو دراصل یہاں پر ایک کتہ بلی کو گاڑی میں بند دیکھتا ہے اور اس کے پاس جا کر بلی کو چھیڑنے لگتا ہے اور بلی کو نقصان پہچانا چاہتا تھا مگر یہاں پر یہ بلی بہت ہی چلاک ہوتی ہے اور جیسے ہی کتہ بلی کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے تو بلی اس کے کان پر تھپڑ بجا دیتی ہے اور کتے کو سبق سکا کر بھگا دیتی ہے